کیا اب ہمیں WCC گیمز میں کبھی بھی نیو اپٹیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ WCC 3 میں اپٹیٹ ہمیں اب نہ ہونے کے بڑا بڑ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایون WCC اور WCC 2 میں بھی اب ہمیں کوئی بھی اپٹیٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تو کیا یہ نیکس وی ملٹی میڈیا کا اینڈ ہونے والا ہے اگر آپ WCC گیمز کے فین ہیں تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے فرسٹ فول بات کریں تو WCC 3 میں اپٹیٹ ہمیں نہ ہونے کے بڑا بڑی دیکھنے کو ملتی ہے اور WCC اور WCC 2 میں پہلے ہی اپٹیٹ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتے ریزن کے نیکس وی ملٹی میڈیا کا جو مین گیم تھا وہ تھا WCC 3 جو ایک فلوپس گرکٹ گیم بن کر سامنے آیا بٹ اگر میں آپ سے کفیشن کروں کہ نیکس وی ملٹی میڈیا کا WCC 3 زیادہ بیٹر تھا کہ نیوٹلس موبائل کا ریال گرکٹ 22 تو آپ کا انسر بہت زیادہ سیمپل ہوگا کہ ریال گرکٹ 22 ایک بہت ہی اچھا موبائل گرکٹ گیم تھا کیونکہ ریال گرکٹ 22 جب لانچ ہوا تھا تو اس میں ہمیں 500 پلس پیٹنگ شورٹ شورٹ میں آپ کا فیچر اور گریفکس بھی بہت اچھے دیکھنے کو ملتے تھے جو WCC 3 سے قدرے قدرے بہتر تھے بٹ اگر میں آپ کو ریالیٹی بتاؤں گا تو آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی کیونکہ جہاں ریال گرکٹ 22 نے لاسٹ ایئر 28 کروڑ کا بزنس کیا تھا وہاں WCC 3 نے 48 کروڑ کا بزنس کیا تھا جو ایک گم شوکنگ ریزلٹ نکل کر آتا ہے کیونکہ WCC گیمز کی فین فولونگ بہت زیادہ ہے کیونکہ ینگ پلیئر جو ہیں وہ ریال گرکٹ 22 کو کھیلنا پسند کرتے تھے کیونکہ ایک ہارڈس کرکٹ گیم تھا کنٹرولز ہارڈ تھے بٹ وہیں WCC 3 میں کنٹرولز بہت زیادہ ایزی دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو چائلڈ پلیئ کرنا بہت شوک سے پسند کرتے ہیں ڈیمو کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ ایک ینگ بوئے ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے اپنی سٹڈی کو ٹائم بھی دینا ہے اور اگر آپ کہیں جوب کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں بھی ٹائم دینا ہے تو آپ موبائل گیم کتنی دیرے کھیل سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لیکن جو WCC گیمز ہوتی ہیں اس کے جو کنٹرولز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں اور نیکس میں ملٹی میڈیا شروع سے جو ٹارگٹ کرتی آئی ہے وہ کٹس کو ہی کرتی آئی ہے اس لیے جو کٹس ہیں وہ سکول سے آ کر اور ہالیڈے کو پورا پورا دن WCC گیمز کو کھیلتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہی WCC 3 کی ارننگ اتنی زیادہ ہے بٹ WCC 3 پھر بھی ایک فلوپ گیم بن کر سامنے آیا اب آپ کہیں گے کہ ارننگ بھی زیادہ ہے پھر بھی یہ فلوپ گیم بٹ نیکس میں ملٹی میڈیا کی جو ڈویلپر ٹیم ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ ہے اور نیوٹلس کی جو کامپنی ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے وہ اٹھائیس کرور کما کر بھی بہت خوش ہیں اور نیکس میں ملٹی میڈیا اٹھالیس کرور کما کر بھی نہیں خوش کیونکہ ان کے خرچے زیادہ ہیں ان کی ٹیم زیادہ ہے تو سیلیڈیز بھی دینی ہے پکایا جب اپ ڈیٹ آتے ہیں ان پر بھی پیسے لگتے ہیں اس وجہ سے ہی انہوں نے نیو سی ای او بنایا یعنی کہ کرسٹین فرینکلنگ جس سے وہ ینگ بوئیس کو بھی ٹارگٹ کریں اور کٹس کو بھی اس وجہ سے ہی نیکس میں ملٹی میڈیا نیو کرکٹ گیم بنا رہا ہے یعنی کہ WCC4 بنایا جا رہا ہے جس کے کنٹرولز ایزی سے ایزی بھی رکھے جائیں گے جو کٹس کو ٹارگٹ کریں گے اور ہارٹ سے ہارٹ بھی رکھے جائیں گے جو ینگ بوئیس کو ٹارگٹ کریں گے اور even گیم پلے کو بھی بہت زیادہ امپروف کیا جائے گا بہت زیادہ شورٹس ایڈ کی جائیں گی جس سے زیادہ سے زیادہ اس کیم کو پلے کیا جائے اور یہ کیم زیادہ سے زیادہ ارنین کر پائے تو اس وجہ سے ہی اب ہمیں WCC3 WCC2 جس میں گیمپلے بھی اچھا ہو کنٹرولز بھی اچھے ہو بولنگ کنٹرولز بھی اچھے ہو تو بہت ور کرنا پڑے گا اس وجہ سے ہی ہمیں کوئی بھی اپڈیٹ اس گیمز میں اب دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ پوری کے پوری ٹیم جو ہے وہ WCC4 پر ور کر رہی ہے تو آپ سب کو کیسا لگا WCC3 کے ارننگ سن کر ایک دم شوکنگ تھا نا تو اگر آپ نے ریال گرکٹ 24 میں ابھی تک 100 لیول کمپلیٹ نہیں کیا تو یار اس ویڈیو کو دیکھ لو اس میں آپ ایک دن میں ہی 100 لیول کمپلیٹ کر لوگے اور اگر آپ ریال گرکٹ 24 کی ریال شورٹ کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لو دونوں ویڈیوز آپ کو بہت انجوائے کرے گی اب آپ کی مرضی ہے آپ کس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو جلدی سے ان ویڈیوز پر کلک کر کر آج ہو ان بہانے ہی آپ سے ایک ملاقات اور ہو جائے گی